موسیقی ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور اور ہر قوم کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بیجا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور اور ہر قوم میں ہر کسی نہ کسی نبی کو بیجا آج ہم ایسے ہی ایک پیارے نبی حضرت آود علیہ السلام کے بارے میں بڑھیں گے حضرت آود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بیجا بنی اسرائیل ایک قوم تھی جو حضرت یقوب علیہ السلام کی نسل سے تھی حضرت دعوت علیہ السلام کم عمری سے ہی گلیل کے ذریعے نشانہ بازی کے ماہر تھے اس زمانے میں حضرت دعوت علیہ السلام کے ملک کو ایک سب دشمن جلود کے حملے کا سامنا تھا جلود ایک طاقتور اور ظالم بادشاہ تھا جو بنی اسرائیل کا دشمن اور ان کے لئے بڑا خطرہ تھا وہ اپنی ظالم حکومت اور قومی طاقت کے ذریعے لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا اس کا لشکر اتنا طاقتور تھا کہ حضرت دعوت علیہ السلام کے ملک کی فوج اس کا مقابلہ کرنے سے کاثر تھی جلود جو تھا اس کی قوم جو تھی اس کا جو لشکر تھا وہ بہت زیادہ طاقتور تھا تو حضرت دعوت علیہ السلام کی ملک کی جو فوج تھی وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی ایسے میں بنی اسرائیل کے بادشاہ طلود نے اعلان کیا بادشاہ طلود جو تھا وہ بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ اس نے اعلان کیا کہ جو جلود کو قتل کرے گا اسے آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا حضرت دعوت علیہ السلام نے لڑائی کی آغاز میں ہی اپنی گلیل سے جلود کے سر کا نشانہ لے کر ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ڈیر ہو گیا حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنی گلیل سے جلود کے سر کا نشانہ لے کر ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ڈیر ہو گیا بادشاہ تلود نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس طرح حضرت دعوت علیہ السلام اپنی قوم کے بادشاہ بن گئے قرآن مجید میں اس واقعے کی طرف یوں اشارہ کیا گیا ہے ترجمہ انہوں نے اللہ کی توفیق سے ان کافروں کو شکست سے دوچار کر دیا اور دعوت علیہ السلام نے جلود کو قتل کیا اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جو کچھ چاہا انہیں سکھایا حضرت دعوت علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انسان تھے برگزیدہ نبی تھے برگزیدہ چنہ ہوا نیک تھے اس کا مطلب ہوتا ہے نیک یا چنہ ہوا یہ جو جلود جو تھا حضرت عدوت علیہ السلام کی گلیل سے اس کو ڈیر ہو گیا تھا ان کی گلیل سے تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی جو حضرت عادم علیہ السلام میں حمد پیدا ہوئی اور انہوں نے ان کا خاتمہ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائے اور مقدس کتاب زبور بھی نازل فرمائے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو مختلف موجزات عطا فرمائے جن میں انتہائی خوبصورت آواز بھی شامل تھی اللہ تعالیٰ نے مختلف موضوع حضرت دعوت علیہ السلام کو ادا کیے اور ان میں حضرت دعوت علیہ السلام کی بہت پیاری خوبصورت آواز تھی جب بھی حضرت دعوت علیہ السلام تلاوت کیا کرتے تھے تو تمام چرین پرین حضرت دعوت علیہ السلام کی آواز سے آواز سنتے اور ان کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے جب حضرت دعوت علیہ السلام خوشالحانی کے ساتھ زبور تلاوت فرماتے ہیں تو پرندے اور پہاڑ بھی حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موجزہ تھا جو ان کو اتنی پیاری آواز عطا کی تھی اور ترجمہ ہے اور یقینا ہم نے دعوت علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا فرمایا اور حکم فرمایا اے پہاڑو تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا ایک وسیع سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت آدم دعوت علیہ السلام سرکاری خزانے سے اپنا خرچہ نہیں لیتے تھے بلکہ نبوت کے ذمہ داری کے ساتھ رہیہ معاشر کے اس طور پر زیرہ سازی کا کام کرتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام جو تھے وہ ایک بادشاہ تھے لیکن وہ سرکاری خزانے سے اپنا خرچہ نہیں لیتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام جو تھے ان کا ذریعہ معاشر زیرہ سازی کا کام تھا آپ زیرہ کیا ہوتا ہے زیرہ ایک جنگی لباس ہوتا ہے جو دخات کے چھوٹے چھوٹے ہلکے یا چمڑے سے بنایا جاتا ہے اور یہ جنگ میں سپائیوں کو تیر تلوار اور نیزے کے وار سے بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اپنی روزگار جو تھا اسی سے کرتے تھے ان کا روزگار یہی تھا اور اپنی جتنا ان کا ذریعہ ماشتہ وہ اسی میں سے خرج کیا کرتے تھے سرکاری خزانے سے کوئی بھی ایک رپیہ بھی استعمال نہیں کرتے تھے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے اس جگ سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو انسان اپنی مدد آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے اور انسان کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے کما کر خود کھائے اپنے ہاتھوں سے خود اس کو کمائے اور اس کو کھائے کلاس آپ لوگوں نے یہی تک اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اس پیج پہ آپ لوگوں کے یہ ہیں کھالی جگہ ایم سی کیوز ہیں کھالی جگہ سوری آپ لوگوں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور کمپلیٹ کرنے کے بعد صرف کھالی جگہ کو جو ہے وہ گروپ میں شیئر کر دینا ہے اور جو ریڈنگ آپ لوگوں کو کروائی گئی ہے اس کو آپ لوگوں نے دھیان سے اور اچھی طرح سے ریڈ کرنا ہے اس کے لئے آپ آپ کو کھائے کھالی جگہ